31 اکتوبر 2015 کو نیدر لینڈ میں موجود فیری اسمیت شپ یارڈ میں لوگوں کا حجوم ایک برانڈ نیو شپ ایم وی گرن لینڈ کی لاؤنچنگ کو دیکھنے کے لیے جمع ہوا لیکن یہ انٹریسٹنگ شپ یارڈ پانی کے کسی بڑے زخیرے کے ساتھ موجود نہیں ہے بلکہ یہاں ایک چھوٹی سی نہر ہے جو یہاں شپس کو لاؤنچ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے ایک چھوٹے سے کاؤنڈاؤن کے بعد اس پڑے سے برانڈ نوی شپ کو اس نہر میں چھوڑ دیا گیا اور ایک سنامی کی لہر کی طرح کا پانی اس شپ کو دیکھنے والوں کی طرف بڑھنے لگا شپ لاؤنچنگ کا یہ منظر واقعی میں وہاں موجود لوگوں کے لیے دلکش رہا ہوگا اس جہاز کے بارے میں ایک انٹریسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا پہلا ڈرائی کارگو جہاز ہے جسے لیکویفائیڈ نیچرل گیس پروپیوزیشن سسٹم کے ساتھ بنایا گیا ہے اپنے سکسیسفل لاؤنچ کے بعد اسے پہلا بوجھ اٹھانے کے لیے جرمنی جا کر آغاز کرنا تھا سپٹمبر 2015 میں یونائٹڈ ارب ایپریٹس میں کچھ دوست اس پانی سے بھری سڑک کو اپنی گاڑیوں سے کروس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے پہلے ایک سفاری جیپ نے اس پانی کے بہاؤ کو چیرتے ہوئے روڈ کروس کر لیا لیکن جیسے ہی نسان پیٹرول اس پانی سے بھرے روڈ کو کروس کرنے لگی تو وہ پانی کے بہاؤ میں فس گئی اس درسے کہ یہ گاڑی پانی کے بہاؤ میں گر نہ جائے سفاری جیپ دوبارہ پانی میں واپس آئی اور اس فسی ہوئی گاڑی کو ریسکیو کیا کچھ منٹ کی محنت کے بعد اس سفاری جیپ نے نسان پیٹرول کو اس بہتے پانی کے بہاؤ سے کھنچ نکالا اور کوئی بھی زخمی ہوئے بغیر خیریت کے ساتھ وہاں سے نکل گیا یہ ملیشیا میں موجود ایک جگہ ہے جہاں یہ پانچ کارے کھڑی ہیں اور ان کارز کے مالک اپنی کاروں کو لینڈ سلائڈنگ اور روڈز کے ٹوٹنے کے خطرے کے پیش نظر وہاں سے ہٹانے کا سوچ رہے ہیں لیکن یہ فیصلہ کرنے کے لیے ان کے پاس صرف چند سیکنڈ کا ہی وقت تھا اور بلاخر زمین نیچے کی طرف دھسنے لگی اور سڑک سمیت پانچ پار کھوئی کاریں نیچے کی طرف جانے لگیں اور سیکنڈز کے اندر اندر ایک گہری کھائی میں بہ گئیں یہ جنوری 2022 کوالا لمپور میں خاص طور پر بارش کا مہینہ تھا یہاں کے رہنوالوں کو یہ علم تھا کہ عام طور پر سخت بارش کے بعد زمین دھسنے جیسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور یہاں لینڈ سلائڈنگ عموماً ایک قدرتی آفت ہوتی ہے جب سڑک پر کریکس پڑھنا شروع ہوئے تو بہت سے مقامی لوگ یہ جان گئے تھے اور پھر وہ اپنی کاروں کو وہاں سے ہٹانے لگے اور جو صرف سوچتے رہے ان سب کی گاڑیاں لینڈ سلائڈنگ کی نظر ہو گئیں 2016 میں جھپان میں موجود ایک سڑک زمین میں دھس گئی اور وہاں 100 فٹ چوڑا اور 50 فٹ گہرا ہول بن گیا خوش قسمتی سے وہاں کسی کو کوئی نقصہ نہیں پہنچا سی سی ٹی وی فوٹیش سے پتا چلتا ہے کہ اس بڑے ہول کو صرف سات دنوں میں ٹھیک کر دیا گیا جو بہت ہی امیزنگ چیز ہے بیلڈنگ ڈیمولیشن دیکھنے میں بہت اچھے لگتے ہیں چند سیکنڈز میں ہی ہزاروں ٹن وزنی بیلڈنگز کی دھانچے زمین پر گر کر تباہ ہو جاتے ہیں اسی طرح کی ایک ڈیمولیشن اسٹا فورڈ شائر یوکے میں دیکھنے میں آئی جب مقامی فوٹبال ٹیم کے پلئر گراؤنڈ میں اپنے کھیل میں مصروف تھے پھر اچانک سے ان کے پیچھے ٹاورز گرتے چلے گئے اس دھماکے نے ان پلئرز کو بہت زیادہ حیرت میں ڈال دیا لیکن وہاں موجود کمیونیٹیز کو اس ڈیمولیشن کا علم تھا لیکن اس بات کا پتہ ان سوکر پلئرز کو نہیں تھا چار سو فیٹ اونچے یہ ٹاورز کول پاور پلانٹ کے لیے استعمال کیے جاتے تھے لیکن دو ہزار سولہ میں پاور اسٹیشن کو بند کر دیا گیا اور یہ چار ٹاورز وہ آخری ٹاورز تھے جو بج گئے تھے اور بعد میں انہیں بھی ڈیمولیشن کر دیا گیا تھائیلینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں سیلاب آنا کوئی تحجب کی بات نہیں ہے اس ملک میں مونسن بارشوں کے اثرات بہت تواکن ہوتے ہیں جس میں سیلاب ایک کومن بات ہے جو اکثر امارتوں سے لے کر بڑی گاڑیوں تک کو بھا کر لے جاتے ہیں یہ فوٹیج نومبر ٹونٹی فرس ٹونٹی ٹونٹی ون کو فیشبری پروینس میں لی گئی تھی جہاں ایک بڑی بس پچاس سنٹی میٹر گہرے پانی میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے اچانک فس گئی جو اسے گھزڑتے ہوئے ایک دریا کی طرف لے گیا اور یہ بس دو چٹانوں کے درمیان فس کر رہ گئی جس سے پیسنجرز اور ڈرائیورز دونوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا لیکن پھر اچانک کچھ دیر پات ایک ٹریکٹر اس بس کو نکالنے کے لیے پہنچا اور موزانہ طور پر اس بس کو کھینچ کر باہر نکال لیا گیا اور اس پورے ریس کی اوپریشن میں سب لوگ محفوظ رہے دو ہزار اٹھارہ ہندوستان کے لیے ایک مشکل سال تھا طوفانی بارشوں نے تباہ کن سلابوں کا ایک سلطلہ شروع کر دیا جس نے گھروں اور کھیتوں کو بے حد نقصان پہنچایا ہزاروں لوگوں کے گھر اور مہاش تباہ ہو گئے یہ سلاب خاص طور پر جنوبی ہندوستان میں کیرلا کے علاقے کے لیے تباہ کن تھا لیکن نوردن انڈیا ہیماچل پردیش میں بھی بے پناہ سلاب آیا اتنا بڑا سلاب کے دریائے سے آب نے اپنے کناروں کو پھار دیا سڑکیں بہ گئیں ان پر موجود کوئی چیز بھی اس سلابی پانی سے بچ نہ سکیں سلاب کے اس پانی نے اس بس کو سیکنڈز میں بھا دیا خوش قسمتی سے اس بس میں کوئی موجود نہیں تھا اسی لئے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا پھر بھی یہ ایک ایسا مندر تھا جو واقعی میں بہت خوفناک تھا کوئی خوش قسمت ہی ہوتا ہے جب وہ کسی جان لے با صورتحال سے بخیریت نکل جائے ایسا ہی کوپ ایما شایان انور کے ساتھ بھی ہوا اور یہ ویڈیو اس بات کا ثبوت ہے گولڈن پیک آف اسپانٹنگ کرکرم پہاڑوں پر کوپ ایمایی کے دوران شایان اور ان کے خوش دوست ماؤنڈ کے بیس کیم پر رک گئے اس آرام کے دوران ہی ایک لمحے میں اچانک خوفناک چٹان ان کے اوپر گرا یہاں میں کسی چھوٹے پتھر کے ٹکڑے کی بات نہیں کر رہا شایان ایک بہت بڑے پتھر کے ٹکڑے سے بچنے میں کامیاب رہا اور ان کا دوست بھی ان کی طرح خوش قسمت رہا ان دوستوں میں سے ایک کے پیروں پر چٹان گرنے کے باوجود موجزانہ طور پر کوئی بھی زخمی نہیں ہوا اور یہ خوفناک لمحہ کیمرہ میں ریکارڈ ہو جانا ہی ایک حیرت نکیس چیز تھی عالمی دارہ سہت ڈبلی اچو کے مطابق آج تھائی لینڈ میں دنیا میں ٹریفک آسات میں لوگوں کی سب سے زیادہ اموات ہو جانے کی وجہ سے دوسرے نمبر پر ہے انویسٹیگیشن ریزلٹ سے پتا چلتا ہے کہ اندازن بائیس ہزار سے بھی زیادہ افراد ٹریفک آسات کے نتیجے میں مرتے ہیں ایسے ہی مارچ ٹونٹی فرس دو ہزار انیس کو ایک موٹر سائیکل سوار اپنی موٹر سائیکل سڑک پر آرام سے چلا رہا تھا جب اس نے ایک اٹھارہ ویلڈ ٹرک کو اوور ٹک کرنے کی کوشش کی لیکن اچانک یہ اٹھارہ ویلڈ ٹرک ایک ٹرن لیتے ہوئے اس پر رکھے کنٹینر کے بوجھ کی وجہ سے اپنا بیلس کھو بیٹھا اور اس موٹر سائیکل سوار کے اوور ٹک کرنے سے پہلے ہی اس کے سامنے کئی فیڈ دور جا گرہ اس موٹر سائیکل سوار کی حاضر دماغی کی وجہ سے اس کی جان بج گئی یا شاید یہ ایک موجزہ تھا لیکن یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو اچانک کسی بڑے حاصل میں تبدیل ہو سکتا تھا آئی ہوپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی انٹریسٹنگ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو ماؤنٹ کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ